موسیقی روکن پنجاب اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ سے ملنے ان کی رہشکہ پر پہنچے موسیقی اسلام علیکم موسیقی موسیقی اللہ کا شکر ہے موسیقی 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 مزین صاحب بتائیے گا کہ آپ سیاست میں کس طرح سے آئے اور آئے تو بڑا ہنگامہ بھی برپا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی میں نے جب نوجوانی کی عمر سے ہی پہلے جب کالج میں داخل ہوا تب بھی ہمیں اس طرح کا ڈیالسنگ کالے میں پڑھتا رہا ہوں اس کے بعد دو زار پانچ میں بقاعدہ میں نے جماعت اسلامی کی جنزی میں شباب ملی اس میں عز ورکر کے طور پر کام شروع کیا اور مشرف طور میں ہم نے بہت زیادہ تحریک کو طول دیا اور لاہور شہر میں شباب ملی کا ایک نام ہوا کرتا تھا قاضی سین احمد کی قیادت میں ہم کام کر رہے تھے اور اس کے بعد قاضی صاحب کی وفات کے بعد سمجھ لیں کہ میں نے اس وقت پھر جماعت اسلامی کو خیر بات کہا خیر بات کرنے کی وجہ گیا تھی جماعت اسلامی کے ساتھ آپ اپس آتے بس اصل میں ایک تو یہ تھا کہ میں زینی طور پر جات بندہ سیٹسفائی نہیں ہوتا تو قاضی صاحب جو بہت شفقت اور محبت کرنے والے شخصیت تھے اور وہ ہم سے بہت پیار بھی کرتے تھے لیکن اس کے بعد پھر میں کاروبار میں بزنس میں چلا گیا اور الحمدللہ میں نے بہت اچھے لیول پر کاروبار کیا اور اس وقت بزنس کر رہا تھا لیکن اسی دوران دوزار سولہ میں جب عمران خان کا جلسہ ہوا تھا رائیوین روڈ پر تو وہاں جو اڈا پلاٹ میں جلسہ ہوا تھا اور وہاں بہت چیلنجز تھے تھرڈ تھی بہت زیادہ وہاں ان جلسے کے انتظامات کے سلسلے میں میری ذمہ داری لگی جہاں خان صاحب کا الیکپٹر ٹریک کرنا تھا وہاں میری جگہ تھی وہاں ذمہ داری تھی میری مدلہ کے ساری اور اس وقت حالات یہ تھے کہ نون لیگ والے کیونکہ ان کے گھر کے سامنے جلسہ ہو رہا تھا وہ کسی صورت بھی انہیں نہیں دینا چاہ رہے تھے لیکن الحمدللہ ہم نے اس وقت بہت اچھے طریقے سے جلسے کو مینج کیا اور جلسہ بہت بڑا کامیاب جلسہ ہوا اور اس کے بعد بقاعدہ طور پر میری پی ٹی ای میں شمولیت ہو گئی ندیم صاحب آپ جب الیکشن میں کامیاب ہوئے تو ایک معاملہ اتنا زیادہ ایشو ہوا کہ آپ نے یہ ہوائی فائرنگ آپ کے ڈیرے پر فائرنگ پولیس کی پکڑ دھکڑ اور اتنا کچھ ایشو بنا اصل معاملہ تھا کیا؟ اصل میں وہ ساری دنیا میں دنیا نے بعد میں دیکھا کہ وہ ایک پورا پری پلینٹ جب الیکشن جیت گیا اس کے بعد میرے خلاف ایک بہت پری پلینٹ جو ہے نا وہ کام شروع ہو گا تو کس نے کیا تھا پری پلینٹ پلینٹ؟ ظاہر ہے جنہوں نے بھی کیا ہوگا اللہ ان کو ہدایت دے اور کیونکہ ایزے سمجھ لیں ورکر یا عمران خان کا سپائی پی ٹی آئی کے یہاں سے سیٹ نکالنی اور یہ جن لوگوں سے میں الیکشن جیتا ہوں اب کیلم میں ہوگا کھوکر برادران ہے ان سے میں الیکشن جیتا ہوں اور ایک نئی ان کی تین سیٹے تھی تینوں سیٹے ہی وہ یہاں سے ہا رہے ہیں حالانکہ آپ ساتھ ہی اگر اس سے اگلا ہلکہ دیکھیں تو وہاں ایم پی اے جو الیکشن ہا رہے ہیں وہ سترہ سترہ اٹھار اٹھارہ ہزار کی لیڈ سے ہا رہے ہیں ملک صاحب اس الیکشن میں آپ کی کتنے پیسے لگے ہوں گے؟ پیسے میرا یہی ہے تیرہ لاکھ پیسٹھ ہزار کچھ پیسے لگے ہیں لیکن سونا ہے لاہور میں اگر الیکشن لڑنا ہوں تو بڑی رقم چاہیے؟ نہیں جی آزے ورکر جو الیکشن لڑتا ہے بندہ تو ہماری یہ تھی میرے بڑے بھائیں وہ پہلے نازم رہے ہیں اس الکے میں ان کی بھی ایک یہاں پہچانت تھی اور لوگوں کو پتا تھا کہ جس طرح وہ بے لاوس کام کرتے ہیں ملہ جہنگی سین بارہ صاحب اور ان کا جو معاشرے میں وقار بنا ہوا تھا اس کا پھر مجھے فائدہ ہوا کیونکہ میں پی ٹی آئی میں تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تم الیکشن لڑو اور ان کی کہنے پہ پھر میں نے الیکشن شروع کیا نظیم صاحب بتائیے گا کہ ڈائننگ ٹیبل پہ ہمارے ساتھ کون کون ہے بچوں کا بھی تعرف کروائیے اور بھائی کا بھی یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں ملک تارک سین پارا فضل عباس میرا بڑا بیٹا ہے عائشہ میری بیٹی ہے عثمان جا یہ میرا بتیجہ ہے بھائی سے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی آپ بتائیں کہ بھائی تو سیاست کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں بھائی کے ساتھ سیاست میں ٹائم دے رہے ہیں پورا ہم ویسے پانچ بھائی ہیں تو تین بھائی فول ٹائم سیاست میں ٹائم دے رہے ہیں ہلکہ باپ کو جب ایک بندہ اویلیبل نہیں ہوتا پھر دوسرے کی ڈیوٹی ہوتی ہے ویسے بھی خوشی گمی میں ایک ٹائم پہ دو تو تین تین جنگوں پہ بھی پہنچنا ہوتا ہے تو اس لیے ٹائم ساتھ دیتے ہیں پورا اس کا مطلب ہے کہ جو ہلکے کے کام ہیں وہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے ہاں جی ظاہر ہے میں چھوٹا ہوں اگر یہ کہیں جاتے ہیں یا کوئی جو ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ مجھے نبانے پڑتی ہے ترقیاتی کاموں کے والے سے ویسے لوگوں کے پاس جانے میں رابطہ رکھنے میں یہ ساری کوارڈینیشن کے ساتھ چلتا ہے بیٹا آپ بتائیں کہ باپا تو سیاست میں بڑے بیزی ہوتے ہوں گے تو پھر آپ کو ٹائم دیتے ہیں یا مائک لے آپ جی ہمیں ٹائم دیتے ہیں پاپا تو آپ ان کے ساتھ کہیں گھومنے شومنے باہر جاتے ہیں یا کرکنوکی کھیلتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم جب پاپا باہر سے آتے ہیں رات کو تو ہم ان کے ساتھ ووک پہ جاتے ہیں باہر تو آپ کونسی کلاس پہ پڑتے ہیں میں نائن کلاس میں اور آپ بھی بڑے اوکے سیاستہ بننا چاہیں گے یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں میں کہتے ہیں اپنی پاک پھوج میں جانا جاتا ہوں اچھا چلیں آپ چھوٹی بیٹی سے بات کرتے ہیں جی بے سے بیٹیاں پیار کرتی ہیں اپنے پاپا سے تو آپ کتنا پیار کرتی ہیں؟ بہت زیادہ اچھا کیا اچھا لگتا آپ کو اپنے پاپا پیار کرتے ہیں اور آپ کے فرمائشے بھی پوری کرتے ہیں کیا گفٹ آپ کو لے کے دیتے ہیں گھار آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ کتنا کھیلتے ہیں کس طرح سے ٹائم گذارتے ہیں کبھی پاپا کام کر رہتے ہیں سکول کا اور رات کو ہمیں لے کے گئے تڑو سے چیزیں لے کے دین تھیں اور کبھی مری لے جاتے میری سالگیرہ میں مجھے کپرے بھی گفٹ کیے تھے اچھا واپا تو آپ کو اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ آپ کو گفٹ دیتے ہیں زیادہ لے کے شاپنگ دوا سے نہیں میں سے پاپا سے پیار ہے اچھا پاپا سے پیار ہے اسمان آپ بتائیے گا کہ آپ بھی سیاست دان گھر کے فرد ہیں تو آپ سیاست کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بارہ صاحب کی ہیلپ کرتے ہیں آپ جی بالکل جیسے کہ چچو تاریخ نے بتایا کہ جہاں پر چچو نہیں جا سکتے بیزی ہوتے ہیں آٹ آف سیٹی کے میں کسی فنکشن میں یا اپنی اسمبلی میں ٹائم دے رہے ہیں اس وقت ہم جو ہے سب یہ چچو کے ساتھ مل کے ہر جنگ پر جانا ترقیاتی کاموں میں دیکھنا ان کو اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے میں بھی اس چیز کا چونک رکھتا ہوں چچو کے ساتھ ان سے سیکھنا ان سے باتیں کرنا زیادہ سے زیادہ اچھا تو آپ کے ہلکے کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح کی کام کے لیے زیادہ آتے ہیں پھر آپ کیا ان کے کام میں کس طرح سے مدد کرتے ہیں بیسکلی یہاں پر جو محرومی ہے وہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کام جتنے یہ تین سال میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے تو زیادہ تر لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں کیونکہ 50 پرسن 40 پرسن کام ہو چکے ہیں باقی 50 پرسن کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ کسی کو نہ نہیں کیا جا سکتا تو بس یہ ترقیاتی کام جو ہے اس حوالے سے زیادہ تر یہاں دوسرے ہیں کہ ان کے جو اپنی ابھی جیسے کہ یہ معاملہ چل رہے ہیں کرونا کے ان کی ہلپ ان کے گھر کا راشن وہ بھی چاچو بہتر دیکھے سنان سمبھل رہے ہیں ایم پی اے ندیم عباس بارہ کے ساتھ بھرپور ناشتہ کیا ندیم عباس بارہ کے ساتھ ترقیاتی منصوبوں کا افتداء کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے اپنے علاقے میں ندیم عباس بارہ نے ٹیو ویل کا افتداء کیا ٹیو ویل کا افتداء کیا ٹیو ویل کا افتداء کیا بہر کو اپنے ڈیرے پر پہنچے اور اپنے ہلکے کی عوام کے مسائل سنیں ہلکے میں ملنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اکثر ایم پی اے ایم اے جو ہے ایک ڈیرہ ضرور بناتے ہیں جیسے یہ آپ کا ڈیرہ ہے تو یہاں پہ کیا سیاسی طور پہ آپ کی کیا مدد ملتی ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا جو منتخب نمہیندہ ہے وہ الکے کے لیے ٹائم دیتا ہے اور وہ اس کا بیٹھنا اٹھنا کہا ہے ان چیزوں کا تو عوام کو ہر صورت پتا ہونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس ایسا ہے تو پھر ظاہر لوگوں نے آنا بھی ہوتا ہے ہمارے پاس یہ جو ہمارا غریب خان ہے یہ سمجھ لیں کم سے کم پچیس سال سے یہاں ہم بیٹھے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا مہلے کہ میرے بڑے بھائی ہیں پہلے وہ یہاں سے نازم رہے ہیں مشرب دور میں اور یہی سلسلہ آج تک جاری ہے اور یہ الحمدللہ ہمارے ڈیرے کا دروازہ چبیس گھنڈے کھلا ہوتا ہے لوگ کی یہاں کوئی رسائی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی یہاں ہمارے گنوین نہیں ہے کسی کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اور جب بھی لوگ یہاں آتے ہیں کوئی میں مجود ہوں یا میرے بڑے بھائی مجود ہیں یا میرا چھوٹا بھائی مجود ہے اسی طرح میرے قزن میرے ساتھ ہیں وہ بھی یہاں مطلب کہ کوئی نہ کوئی یہاں ٹائم دے رہا ہوتا ہے تاکہ جو بھی آئے اس کو فوری طور پر ہم اس کا جتنا بھی اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اس کا مسئلہ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم ہر وقت یہاں مجود رہتے ہیں اس کرونا کے حالات میں بھی ہم نے ہمیشہ اپنے ڈیرے پر ٹائم دیا ہے اور لوگوں سے ملاقاتیں کی ملک جاگیر حسین بارہ صاحب آپ چین میں نورسیز پاکستانی کمیشن ہے تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے ہلکے کے علاوہ بارہ صاحب ندیم بارہ صاحب کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں یہ جون دوہزار انیس میں میری بطور چیئر پرسن ڈسٹرک آورسیز کمیشن ذمہ داری لگی تھی بسیکلی آج سے کچھ تقریباً تیس سال پہلے میں نے اس خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ سیاست کے میدان میں قدم رکھا اس کے بعد مسلسل ہلکے کے اندر لوگوں کے ساتھ ان کے دکھ سکت میں شامل ہونا ان کی مشکلات کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہونا تو یہ ایک تیس سالہ سفر ہے جس کے اندر ہر قسم کے پولیٹیکل حالات سے گزر کے تو آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہم نے اس حلقے سے الیکشن جیتا ہے اور پریکٹیکلی ہم ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک بالکل ایک عام متوسط طبقے سے ہمارا تعلق ہے ہم نہ تو وہ ڈیرے ہیں اور نہ ہی ہمارے باپ دادا کوئی اتنے کوئی لینڈلورڈ تھے آج بھی ہمارا عوام کے ساتھ اسی طرح ایک پیار محبت کا ہم نے یہاں پر بھی آپ نے ابھی ڈیرے میں آئے تو آپ کو کوئی اگزیکٹیو چیئر کوئی اس طرح نہیں بس جو بھی آئے گا وہ اس طرح آپس میں گھل مل کے بیٹھ گیا ماشاءاللہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ سیاست میں ہیں اور ایک بیٹے آپ کے ایم پیے بھی بن گیا کیسا لگتا آپ کو یہ اپنا جی خدمت بات ہے خدمت کرے گا تو چنگا رہے گا ماشاء جی آپ بتائیں کہ آپ کے ہلکے میں کتنے بارہ صاحب ترکیاتی کام کروا رہے ہیں اور ہلکہ کتنا خوش ہے بیٹے بات یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ تیس سال ہو گئے ہیں اور ابھی اپنا تیس سالوں میں ہمارے پاس یہ ڈائی سال یہ ہیں یا کبھی جنگیر بارہ صاحب نائم نازم بنے تھے یا اس وقت کام ہوئے ہیں تو یا اب کام ہوئے ہیں بقایا جو پندرہ اٹھارہ سال کا ہے اس میں کوئی ایک کام کوئی ایک کام بھی ہوا ہوا تو اللہ پاک کی خاص کرون واضح ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں جگہ جگہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ڈیرے میں آگے آپ نے دیکھے کوئی گانمین کوئی در ادھر کوئی کسی قسم کی کوئی ہے ہی نہیں چکر ہی نہیں ہے وہ والا وہ ڈیرائزم وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ نیک واپ کے نیک اولاد ساری اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہیں بہت شکری موسیقی 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 آپ نے ہلکے کی لوگوں کے لیے بنائی سڑک کا افتدا بھی کیا موسیقی نظیم صاحب آپ نے ابھی ایک سڑک کا بھی افتدا کیا آپ نے ہلکے میں کتنی سڑکیں آپ بنا چکے ہیں اور کتنے ترکیاتی کام ایسے ہیں جو ابھی رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کام تو ابھی ہونے والے بہت زیادہ ہیں بہت کافی ہونے والے ہیں لیکن الحمدللہ اس دائی سالہ دور میں میں نے اپنی ہلکے کی تمام یوسیز میں بربری کی سطح پر جو بھی فنڈ آیا میں نے پورے ہلکے میں ہر یوسی میں پورا بربر انکس کو تقسیم کیا ہے اور اسی حساب سے بے شمار کام کروائے ہیں اور آج آپ پورے میرے ہلکے میں جہاں بھی جائیں گے آپ کو ہمارے کام نظر آئیں گے اور کام کا میار جو ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے ہمارے کام کا کنکریٹ جب ڈالتے ہیں پانچ سے چھ انچ کنکریٹ ہوتی ہے اس کے نیچے چار پانچ انچ پتھر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ میں نہیں کہتا میرے ہلکے کی عوام کہتی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کے اچھی کوالٹی کے کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھے اور جو بھی کام میں نے دو سال پہلے بھی کی ہیں وہ بھی آج بھی ابھی جا کے چیک کریں گے تو ایسا ہی لگے گا جیسے یہ ابھی ہوئے ہیں اور کام کے میار کو بہتر کرنے کے لیے میں نے پورے ہلکے میں وارڈ وائز گلی وائز تک ہم نے اپنی باڈیاں باڈی بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے کارکون پی ٹی آئی کے کارکون ہمارے دو سہباب ان کاموں کی نگرانی کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارے کام کا میار بھی بہتر ہے تو میں اس معاملے میں خراج تحسیم پیش کرتا ہوں اپنی تمام ٹیم کو کہ وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ ہر ٹائم کھڑے ہوتے ہیں جس وجہ سے ہم کام کرنے کا میار کو بہتر بنا رہے ہیں آپ سے پہلے اس سلکے سے کون امیدوار تھے یا کون کامیاب ایم پی اے امینے تھے میرے سے پہلے یہاں نونلی کے ملک افضل کھوکھر اور ان کے بائی ملک سیف الملک کھوکھر ایک واہی امینے تھا ایک ایم پی اے تھا لیکن اب ہم نے انشاءاللہ ان چیزوں پر نہیں جانا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہم بھی اس طرح لیکن وہ بھی ماضی ہو گئے اور ہمیں اب حال میں رہ کے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے چاہئے انہوں نے اگر عوام کے ساتھ بہتر کیا ہوتا عوام کے مسائل حل کیے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر وہی یہاں سے جیتے لیکن انہوں نے جب عوام کے لئے کیا کچھ نہیں تو اس لئے عوام نے بھی ان کو رد کر دیا تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس چیز سے سبق ملتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کی خضمت کریں گے نیک نکتی کے ساتھ تو وہ لوگ ہمیں بھی آگے بھی منیں گے اور ہمیں ضرور متخف کریں گے اگر ہم نے بھی ان کی طرح لوگوں کو بیجاروں مدرگاہ چھوڑ دیا تو پھر تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی تو انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنے ہلکے کو لاہور شہر کا بہترین ہلکہ بنا کے دھمروں موسیقی 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 ملک ندیم عباس بارہ کے ساتھ دادا ہنجر پیر دربار پر حازیدی اور فاتحہ پڑی موسیقی اپنے مامو حاجی نیامت علی بارہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچے موسیقی ندیم عباس صاحب آپ کے مامو جو ہے وہ آپ کی حکومت کی طرح مسافر خانہ چلا رہے ہیں تو کیا ان کی جذبہ ہے اور کب سے یہ کام ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے خاندان کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور میں بھی میری بھی اکثر کوشش ہوتی ہے کہ ہر روز یا جب بھی موقع ملے ان کی محفل میں ہوں ان کی باتوں سے فیضیہ بھوں کیونکہ یہ وہی جذبہ ہے کہ جس سے نوجوان جو ہیں ان میں نوجوانوں میں شعور بیدار ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور بے لوس لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں جس طرح یہ چالیس سال سے یہاں اپنے مین بلڈنگ میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے عافی سبیل اللہ مسافر خانہ بنایا ہوا ہے اور وہاں جو بھی کوئی مزدور مستری یا جو بھی کوئی پردیسی آئے وہاں ٹھہر سکتا ہے ان کو شام کو لنگر بھی کھانا بھی ملتا ہے تو یہی چیز ہے کہ جب ہمارے عمران خان نے یہ کام شروع کیا تو ان کو بھی انہوں نے بہت اپیشٹ کیا کہ یہ واقعی جنون کام ہے لوگوں کے نچلی سطح پر یہ مسائل ہیں لیکن انہوں نے اس وقت اس کام کو شروع کیا جب کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا اس وقت جانوروں کے گزرنے کی راگہ بھی تھی ہے جانوروں کو پینے کے لیے پانی مہیا کیا جائے ان کے لیے وہاں عود بنائے اور اسی طرح لوگوں کو مسافروں کو پردیسیوں کو رہنے کی جگہ میں دی جائے یہ اس وقت انہوں نے بنائے اور آج یہ کروڑوں روپے کی زمین ہے لیکن یہاں فی سبیل اللہ لوگوں کو مزدوروں کے لیے رہنے کی جگہ میں مہیا ہے تو میں ان سے اسی لیے میں نے سوچا کہ ان سے میں ملاقات کر کے تو آج ملنے کے لیے آئیت آج صاحب عبران خان نے جیڑا ہے اسی دسیاں کے بڑے عرصے تو کار دے بھی ہو گیا ہے آج صاحب نو کوئی تقریباً ٹھتی چالیس سال ہو گئے نے یہ تھے دو تین سو مزدور مختلف شہران دیا ہوں دینے مستری مزدور تو وہ یہ تھے ٹھہر دینے کوئی کرایا کوئی بیل کچھ نہیں پہلو پہلو جو دوں بڑے تانگ ساں کہ بڑی ذمیدار تو بڑی مشکل بیل شہر لے تے کار دے ساں بچ ا اللہ نے ترس آیا تے وہ نے ساڈے کو چار ٹاور کھال دی تے وہ بھی پندرہ ویہا سالہ بعد دو دار چار پانچے چائنے ٹاور سے ہی دو دار بیا سیدھا بنایا ہے تے اللہ نے ترس آیا بھی کام نہیں بندہ پہتے تو اللہ نے ساڈے کو کلے نے تے وہ ان خرچہ وڈو بھی اللہ دے فضلنا لنگر بھی وڈو بیلو بھی وڈو ٹاورنا لے دینے تے وہ ٹاورنے والے نو بھی وہ ٹیکس دینے اللہ دے فضلنا سو اچھا ایسا کوئی آپ پھر کلام سنا دے تھوڑے جگو دو شیر عشق دے عشق دا تے عقل دا تقرار ہو گیا عشق نے اکھا مہمواد دے عقل نے اکھا مہمواد دا حکم عقل دا ہے نیوی نظر رکھنی عشق آخ دا ویکھنا چاہی دا حکم عقل دا ہے نیوی نظر رکھنی عشق آخ دا ویکھنا چاہی دا ہے عقل روک دیئے عشق آخ دا ہے مطا یار نو ٹیکنا چاہی دا ہے اکل آہ دی چوگے نو سام کے رکھ اپنا آپ سمیٹھنا چاہی دا ہے عشق آہ دا چوگے نو کی کرنا چوگا بال کے سیکھنا چاہی دا اور جنہ بال کے سیکھے کر بلا دے ویچ عشق آہ دا ہے کہ کالج عشق دا ہاں میں پروفیسر جے کر پڑے آپ لاماں تے عشق ہی نہیں تی جڑے سنن تے ویکھن ویچ نہ آون او بھی کام کرواماں تے عشق ہی نہیں تیرے نا تو چھے مینے آدھا جے کر لال کو آماں تے عشق ہی نہیں تی رانجے جاٹتے کارڈ کے واٹ سارے جے کر کان پڑواماں تے عشق ہی نہیں یہ تے شاہ نایت آرائیں اگے جے کر بلا نچاماں تے عشق ہی نہیں بیٹھا ہویا سی شاہ نایت اگے بلا کار کے آرشنگار نچے کیونہ پتھر وی پگل کے ہوئے پانی جو تو یار دے سامنے یار نچے تے بلا ایک دے اگے نچے آسی تے بلے اگے پھر کئی ہزار نچے بلا ایک دے اگے نچے آسی بلے اگے پھر کئی ہزار نچے عشق اوچھتے نیچنو ویخدہ نہیں مذبان زاتان دے فرق مٹا دیندہ آج آئے دے اپنی موج اندر زورداران دے مو پو آ دیندہ ناو پیر ویخے نا مرید ویخے کنگرو سیدان دے پیران جو پا دیندہ تے اللہ عشق نوے تفیق بخشی نیزے اتے کران سنا دیندہ اللہ عشق نوے تفیق بخشی نیزے اتے کران سنا دیندہ لاکے تختوں تاجان والے آنو خاک روبان دے نال ملا دیندہ تے دانش وران دو آلنہ اون جیڑے او بھی نکتے اس قسم جا دیندہ تے دیا عشق تے تورنا بہت او کھا جے کو تورے تے یار ملا دیندہ تے لوکی پیران دے آتھنی چومن دیندہ اسے کتیاں دے پیر چماتے موسیقی 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 پارا سب کچھ اپنے فیملی کے بارے میں بتائیے کتنے بہن بھائی ہیں اور بزنس جو ہے وہ آپ کا اب کیا ہے کہ مکمل طور پر اوڑنا پشوڑنا جو ہے وہ سیاست ہی ہے بھا جی یہی میں ہم فیملی کے پانچ بھائی ہیں دو بہنیں ہیں اور اس کے علاوہ میرے دوبالہ صاحب ہے اس سے پہلے وہ زیمیدارہ کرتے تھے اور ہمارا اصل پیشہ جو ہے وہ زیمیدارہ ہے تو ہم میرے بڑے بھائی ہیں وہ بھی آپ سے مل چکے ہیں وہ اور اسی طرح ہم سیاست میں ہمارا سمجھ لے ابھی ہم میں میرا بھائی ابھی یہ ہی ہمارا آگاز ہے کوئی فیملی ہماری ریلیشنشپ نہیں ہے کہ ہم پیچھے سے کوئی سیاست آنا ہے لیکن ایک خدمت کی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم نے ہماری کوشش تھی کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں لوگوں کے مسائل جتنے بھی ہوں یا جو بھی اپنا کردار ادا کر سکے انسانیت کی خدمت کے لئے وہ اس کے لئے اور باقی اس وقت کاروبار کرنے کے لئے کوئی ٹائم تو ہے ہی نہیں کیونکہ تمام تر جو میرا وقت ہے وہ عوامی خدمت مصروفیات میں گزر جاتا ہے کوئی ظاہر ہے دفتروں میں آنا جانا کوئی میٹنگ اجلاس اس طرح پھر وہ ظاہر ہے اگر میں یہ پورا ٹائم نہیں دیتا تو اپنے اس شعبے کے ساتھ نائنصافی کروں گا اس لئے میری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے ٹائم جو ہے اپنی عوام کے لئے جس نے میرے پر اعتماد کیا اور مجھے یہاں تک پہچایا ان کو میں ان کے مطبعات لگرد عمل پر ان کے کوئی مسائل حال کر سکوں اس لئے اچھا آپ کی پارٹی میں جو آپ کے ہم منصب ہیں جو ایم پی اے ہیں ان سے کن دوستی آپ کے ساتھ ہے کن لوگوں کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا زینی یا نظریاتی جو ہے آپ ان کو احترام ان کا کرتے ہیں تمام ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمارا اچھا بھائی چرا رشتہ ہے باقی یہ ہمارے علکے سے ہمارے ملک صرف راز کھوکر صاحب ہیں میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے بھی کرتا ہوں آجی کرامت کھوکر صاحب ہیں ایم این اے صاحب جو ہمارے باقی بیشمار جو ایم پی اے حضرات ہیں ان کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے کسی کے ساتھ نہ میں نے کبھی کوئی زینی طور پر بھی کسی کے ساتھ کوئی کوئی دعوت نہیں رکھی اور نہ ہی میرے ساتھ کبھی کسی نے رکھی ہے صاحب مجھ سے پیار کرتے ہیں میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ صاحب سے پیار محبت سے بائی چارے سے باقی سی ایم صاحب ہیں وہ بھی شفقت کرتے ہیں ان کے ساتھ جو بھی کوئی کام ہو کوئی مسئلہ مسائل ہو ان سے جب بھی کوئی تاون مانگیا وہ بھی کرتے ہیں گورنر صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی میرا بہت اچھا بائی چارہ ہے میرے مطلب کہ ہر وقت پہ میرا ساتھ دیا انہوں نے اور وہ بھی میرے محسن ہیں عبارہ صاحب وزیراعلا پنجاب جب آئے پرائیم منسٹر عمران خان بنے بلکہ آپ کی جماعت جو ہے وہ پٹواری کلچر اور پولیس ریفارمز کی بات کرتی تھی کہ پولیس میں جو کچھ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دو دھائی سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پولیس ریفارمز لائی جا سکی ہیں پولیس کا جو ایک لوگوں کا تاثر تھا پولیس کے بارے میں دپارٹمنٹ کے بارے میں اس میں کوئی تبدیلی آ سکی یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا جبکہ خان صاحب کا شروع سے لے کے ہمیشہ یہی ان کی آواد رہی ہے کہ ہم پٹوار سسٹم اور یہ جو پولیس کے سسٹم کو انام صحیح کریں گے اور کے پی کے کی مثال بھی دیتے رہے وہاں الحمدللہ کافی کام بہتر ہوا بھی ہے لیکن یہ میں بلکل تسلیم کرتا ہوں کہ ہم پنجاب میں پولیس سسٹم کو اور پٹوار سسٹم کو بہتر کرنے میں ابھی تک کوئی کردار ادا نہیں کر سکے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اب بہت کم ٹائم ہے ہمیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا کرپشن میں سمجھتا ہوں جڑوں میں گسی ہوئی ہے یہ دونوں شعبوں میں اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ابھی تک اس کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی اچھے طریقے سے کوئی کام شروع بھی نہیں ہو سکتا آپ کی نظر میں کیا وہ چیزیں ہیں جو پولیس کا خاص کا پولیس کلچر ہے تھانہ کلچر جو ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کچھ اقدامات کرنے چاہیے ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پولیس کو بھی اس طریقے سے کوئی ان کی سہولیات کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے ہیں جیسے ہم نے یہ ہیلتھ کارٹ شروع کی ہیں یہ ہر سپائی سے لے کے اوپر تک سب کو ملنے چاہیے اور ان کو جو مرات ہیں وہ بھی اس طرح ملیں اور جب پوری مرات ان کو مل جائیں ان کے بچوں کی پڑھائی میں سمجھتا ہوں وہ بھی فری ہونی چاہیے اور جب یہ ساری مرات مل جائیں اس کے بعد اگر یہ کوئی کرپشن یا جس کی نظر آتی ہے نا تو اس کے لیے پھر یہ کیا لونا چاہیے کہ اس کو نوکری سے اس طرح نکالا جائے کہ دوبارہ کوئی بھی وہ سرکاری نوکری کرنے کے قابل نہ رہے لیکن ہمیں پہلے ان کے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا اور جب ان کو سہولیات تمام طرح ملیں گی تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ویسے درست کر لیں اور بہتر طریقے سے اپنی کار کر دی دکھانا شروع ہو جائیں لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار کئی آفیسرز کئی ملازمین ایسے بھی ہیں جو بہتر کام کر رہے ہیں اور ان میں کرپشن بھی نہیں کرتے اور جو بھی حکومت ہو وہ پچھلے دوار میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں اور اب بھی ہیں کہ جو بہتر طریقے سے کام نیک نیستی سے کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اسی طرح جیسے آپ موٹر وے میں آپ دیکھ لیں ادھر پلیس وہ بھی پلیس ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں یہاں سے ہی اسی معاشرے سے ہی ہیں وہاں ایک بڑا ڈسپلن ہے بڑا لیکن ان کی پاس جو سہولتیں یہ ہیں کہ وہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں آٹھ گھنٹے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں لیکن یہاں جو پلیس ہے وہ چوبیس گھنٹے کام کرتی ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بڑی قربانی ہے پلیس کی ہر موقع پہ تو لیکن یہ ہے کہ سسٹم کو جتنی دیر تک سیدھا نہیں کیا جاتا اور سسٹم سیدھا تب ہی ہوگا جب ان کو سہولیات بھی بہتر ملیں اور پھر ان کے پر گریفت بھی ٹیٹ ہونے چاہیے ندیم عباس بارہ نے ہمارے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی کھایا بارہ صاحب آپ نے جس ہلکے سے الیکشن لڑا اس سے پہلے جو وہاں پہ امیدوار تھے یا جو کامیاب ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے رشتے دار تھے وہ آپ کی برادری تھی تو یہ نظریاتی اختلاف فیملی میں رہا پھر اس کے بعد آپ اسی ہلکے سے کامیاب ہوئے کیا برادریزم وہاں پہ زیادہ ہے دھڑے بندیاں زیادہ ہیں سیاست ہر نظریہ ہر شخص کا اپنا ہوتا ہے سیاست اپنی ہوتی ہے لیکن یہ ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا یہ بہت بہترین یہاں کے بزرگوں اور بڑوں کی ایک جو ہدایت کے مطابق کہ ہماری سیاسی اختلافات ضرور ہیں لیکن کوئی دشمنی یا ویسے کوئی ایسا کوئی ذاتی کسی کے ساتھ اختلاف نہیں سیاسی اختلاف ہے اچھا آپ اسی ہلکے میں کامیاب ہوئے تو اب آپ نے ترکیاتی کام بھی ہم نے سارا دن دیکھا گیا وہاں بہت سارے کام آپ کروا بھی رہے ہیں لوگوں کو بیسک ایشو کیا ہے وہاں پہ آپ نے پہلے بھی اظہار کیا کہ وہاں پہ کام ہوئے نہیں تو پھر یہ کام کیا آپ کیسے ہوتے رہے اتنے عرصے سے بس یہی نا بندہ کچھ پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے کچھ یہ ہے کہ لوگوں کو ہوتا ہے کوئی اس دفعہ نہیں ہوا تو اگلی دفعہ کچھ ہو جائیں گے اس طرح وہ لوگ عزماتے رہے ہیں ان کو لیکن جب ان کی طرف سے بلکل کوئی ایسا کوئی مصبت کردار ادا نہیں کیا گیا تو تب لوگوں نے میں سمجھتا ہوں عمران خان کو ووٹ دیا تبدیلی کو ووٹ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں موقع ملائے کہ ہم عوام کی خدمت کر کے اور بہتر کردار ادا کر کے بہتر طریقے سے لوگوں کی خدمت کر کے آنے والے وقت کو بھی اپنے لئے مصبت انداز سے ہم استعمال کریں میں سمجھتا ہوں جی جو عوامی مسائل اس وقت جو بنے ہوئے ہیں اس میں کرونا کی وجہ سے بے شمار مسائل لوگوں کے سفید پوش لوگ جو ہیں ان کو بھی اب بہت دکت محسوس ہو رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ کافی دیر گزر چکی ایک سال سے زیادہ ہو گیا تو ان لوگوں کے لیے مسائل جو کافی بڑے ہو گئے ہیں اور اس صورتحال میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو صاحب حصیت لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اپنا کردار عطا کرتے ہوئے عوام جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ان کا ہمسائیوں کا خیار رکھنا چاہیے کیونکہ اس چیز کا مقابلہ وہ جو غریب بندہ ہے وہ خود نہیں کر سکتا جتنی دیر تک اس کے ساتھ خود تعاون نہ کریں اچھا بارہ صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ جو آپ کی حکومت اتصاب کا عمل کر رہی ہے کہ پکڑ دکڑ کا معاملہ پچھلے دو ڈھائی ساتھ سے چل رہا ہے اور اس پہ اپوزیشن ہو یا جو بھی جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں ہیں وہ اتجاج سراپہ اتجاج رہتی ہیں تو اس کے اوپر آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب آس کے لیے یہ ایک چیلنج بھی ہے اور جو عمران خان کو لوگ پسند کرتے ہیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ عوام چاہتی ہے کہ بلا تفریق احتصاب جو ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اب وہ چیزیں اب ابر کے نظر آنی شروع ہو گئی ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ہمارے جو اب احتصاب کا سسٹم چلا ہے یہ اب بلا تفریق سب کے ساتھ ہو رہا ہے اور نہ ہی کسی جگہ پہ عمران خان نے کسی کو سپورٹ کیا ہے اور نہ ہی کسی کو کسی جگہ سے محکمے پہ کسی پہ دباؤ ڈالا ہے کسی کو ملوث کرنے کے لیے یا نکالنے کے لیے اور انڈیپینڈنٹ محکمے جو آدارے ہیں یہ عمران خان کی بہت بڑی آواز تھی کہ ہم آداروں کے انڈیپینڈنٹ کریں گے اچھا جو ڈاکٹر فردوس عاشق آوان ہے وہ بڑی بیانات دیتی ہیں ان کی مخالفت ہوتی ہے مریم نواز اور خاص کر رجمہ بخاری کے اوپر تو اس کو آپ کس نظر سے دیں عظمہ بخاری کی تو آپ نے کیا مطلب ہے کہ اس کا تو ایک وقت تھا وہ پیپرز پارٹی میں تھی اس نے جو باتیں کی تھی وہ وہی باتیں ہیں جو ڈان لیکس میں نظر آئی ہیں وہ تو باتیں ٹھیک کی تھی اس وقت اس نے کہ جو موڈی کا یار ہے وہ بھی نواز شریف ہے اور جو پاکستان کو جو اندھیروں کی طرف لے کے جانے والا ہے پاکستان یہ ساری باتیں عظمہ بخاری نے ہی نواز شریف کے بارے میں کی تھی اور آج ان کے ساتھ کھڑی ہو کے ان کو تفض فرام کر رہی ہیں مریم نواز جو ہیں وہ بھی اب میں تو سمجھ رہا ہوں میرا جو ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ اب جان چھڑوار کوشی کر رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیل لے کے تو میں ابھی نکل جو مولک سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی جگہ پہ مریم کو رلیف مل سکتا ہے تو وہ پھر عام غریب آدمی کو ملنا چاہیے تو اس کو رلیف اس طرح نہیں ملنا چاہیے جیسے پہلے میاں صاحب نکل گئے ہیں اور آج وہ ملک کے خلاف جس طرح باتیں کر رہے ہیں اور ملک کے اداروں کے خلاف جس طرح باتیں کر رہے ہیں اگر یہ بھی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی وہی کردار ادا کرے گی تو اس لیے جو بہتر تو یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ بالکل ڈاکٹر فردوس آشکوان کے جو سخت بیانات ہوتے ہیں آپ کی نظر میں ڈاکٹر فردوس آشکوان جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ متحرک عورت ہے اور وہ بڑی ڈٹکے بات کرتی ہیں اور جس طرح یہ بتمیزی پہ اتری ہوئی تھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں کرتی وہ بھی ان کا مقابلہ اس ہی نہیں آگے کرنا تو انہوں نے بہتر انداز میں آکے ان کے مقابلے میں کام شروع کیا ہے اور وہ پنجاب گورمیٹ کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہیں اور فارکو بھی کر رہی ہیں بہتر کام کر رہی ہیں